آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دو میتھر بتاؤں گا ایک ڈرامی یونٹ کے اندر جو چارجر لگا ہوا ہے اس کے اندر جو یہ جو آری ہوتی ہیں اس کے اندر جو جتنے بھی یہ آری والے یہ دندے سے بنے ہوئے اکثر کیا ہوتا ہے کہ یہ ٹیڑے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے لائننگ آنے بلائک لائننگ آنے کا بھی جو ہے وہ خدشہ ہوتا ہے اور اکثر جہاں اس کی وجہ سے جو ہے وہ بلائک لائننگ کے پرنٹ کے اوپر بھی آنا شروع ہو جاتی ہے تو ان آری کے جو یہ دندے ہیں ان کو صاف کرنے کا میں آپ کو دو طریقے بتاتا ہوں سب سے پہلے تو آپ اس آری کو جو ہے وہ ایسے باہر نکال کے اس کو جو ہے وہ اگر کوئی دندہ آپ کا ٹیڑا ہوا ہو تو اس کو جو ہے وہ آپ باہر نکال کر ایسے جو ہے وہ سیدھا کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ایک اور طریقہ آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ شورٹ کور طریقہ ہے اگر وہ آپ کریں تو وہ زیادہ ہی سی ہوگا اس طرح سے کرنے سے اگر آپ باہر نکال کے اس کو صاف کرتے ہیں تو اس طرح کرنے سے آپ اس کو جو ہے وہ ہاتھ پک کے ساتھ صاف بھی کر سکتے ہیں جس کی میری آل ریڈی جو ویڈیو ہے آری کو صاف کرنے والی وہ اسی چینل میرے پر اپلوڈ ہے آپ وہ بھی واج کر سکتے ہیں میں اس ویڈیو کے ساتھ منشن بھی کر دوں گا تو آپ نے اس طرح سے کر کے جو بھی آپ کا دندہ ٹیڑا ہو اس کو جائے وہ آپ سیدھا کر سکتے ہیں ٹیسٹر کے ساتھ اور سیدھا کرنے کے بعد جو ہے وہ ایسے جو ہے اس کے ساتھ آپ اس کو واپس لگا دیں اور کھولنے سے کیا ہوگا کہ آپ جو ہے وہ ایک بار جو ہے وہ چارجر کی جو صفائی ہے وہ اچھے سے کر بھی سکتے ہیں آری کی جو صفائی ہے وہ اچھے سے کر سکتے ہیں ہارپی کے ساتھ اور اس کے بعد آپ نے اس کو ایسے جائے وہ فٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو ایک اور طریقہ بتاتا ہوں اگر وہ شارٹ کٹ ہے اگر وہ کرنا چاہے آپ تو آپ نے یہ چمٹی لینی ہے چمٹی لینے کے بعد جو جو آپ کا دندہ ٹیڑا ہوگا اس کو آپ نے چمٹی کے ساتھ پکڑ کے ایسے جائے وہ اس کو سیدھا کر دینا ہے یعنی کہ جتنے بھی آپ کے یہ دندے ہوں گے ان کو جون جون سا بھی ٹیڑا ہے تھوڑا بہتا یا زیادہ ٹیڑا ہے تو چمٹی کے ساتھ پکڑ کے آپ نے اس کو جیسے ایسے بال کو کھینچتے ہیں ایسے ہی آپ نے پکڑ کے جائے وہ اوپر کی طرف کھینچ لینے لیکن یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے زیادہ زور سے نہیں کرنا کہ یہ نہ ہو کہ آری کا جو دندہ ہے وہ ہی آپ کے ہاتھ میں آجائے ایسا نہیں ویسے آری کے جو دندے ہیں وہ اتنے نازک نہیں ہوتے لیکن پھر بھی آپ نے اتیاد کرنی نازک ان کے ہوتے ہیں ان چارجرز کے ہوتے ہیں جو مطلب کہ بہت زیادہ مشینیں رفع ہو جاتی ہیں بہت زیادہ یوز اور فل ہو جاتی ہیں تو ان کا زیادہ آری کے دندے کمزور ہوتے ہیں لیکن جو دوسری ہوتے ہیں ان کا نہیں ہوتے ہیں تو آپ نے اس چمٹی کی مدد سے لے کے آپ جائے وہ کوئی بھی چارجر آپ کا استعمال مشین کا ہو چاہے اٹھاون کا ہو تو اس کے چارجر کو جائے وہ آپ ایسے چمٹی کی مدد سے جائے وہ اس کو جائے وہ اسے سیدھا کر سکتے ہیں اور آپ کا جو اگر کوئی بلیک لائن آرہی ہے تو وہ بھی جائے وہ آپ کی سیدھی ہو جائے گی اس طرح سے کرنے سے تو امید کرتا ہوں جی آج کی یہ ٹیپس والی ویڈیو جائے وہ ٹیپس ویڈیو جائے وہ آپ کو بساندہی ہوگی اور چمٹی کی مدد سے آپ کسی بھی چارجر کی آرہی کا دندہ اگر ٹیڑا ہو تو اس کو جائے وہ آپ آسانی سے سیدھا کر سکتے ہیں بعض کاتھ بھائی جو ہیں وہ کیا نام ہے کہ اس کو کرتے ہاتھ کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں مطلب اگر کوئی ٹیڑا ہوا تو اس کو ہاتھ سے پکڑ کے کر دیتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ طریقہ اصل میں میرے خیال سے بہتر لے گا اس طرح سے آپ کریں گے تو زیادہ بہتر اور آسانی طریقے سے آپ جائے وہ آرہی کے دندوں کو سیدھا کر سکتے ہیں ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو پلیس میرے اسی ویڈیو کو لائک کر دیں اور کسی بھی بات کی سمجھ نہ ہی ہو تو آپ کومنٹس کر سکتے ہیں اور میرا ورس اپ نمبر ہے آپ اس پر رابطہ کر کے کوئی بھی مشین کا مسئلہ ہو تو وہ آپ میرے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ